پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ایساد اللہ خانوں آج پیپرز پارٹی اور پی ایم این این کی طرف سے آفیشل موقف یا ردعمل سامنے آگیا ہے بجٹ کے حوالے سے ایک تو شاید خاکان عباسی صاحب نے پریس کانفرز کی ہے دو اور پیپرز پارٹی کے طرف سے سلیم مانوی والا صاحب نے پریس کانفرز کی ہے اب شاید خاکان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ نئے بجٹ میں 383 ارب کے نئے ٹیکسز شامل کر دیا گئے ہیں اور تین سال میں 1200 ارب کے ٹیکسز لگا گئے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے وہی باتیں دورائیں ہیں کہ غریب جو ہے وہ بہت غریب ہو گیا ہے اور یہ جو بجٹ ہے یہ ایٹی ایمز کے لیے بجٹ بنایا گیا ہے یعنی امیر لوگوں کے لیے بجٹ بنایا گیا ہے ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اب یہ جو نئے ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے 383 ارب کے نئے ٹیکسز لگا گئے ہیں اب یہ ٹیکسز جو ہیں وہ یہ ہم ہر بجٹ میں چاہے وہ پیپرز پارٹی کی حکومت ہو یا پی ایم ایل این کی حکومت ہو بجٹ جو ہے میں نئے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں اب شاید خاکان عباسی صاحب اس نئے ٹیکسز کو کیوں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں وہ تو چلے لگائے گئے ہیں لیکن اس میں 27 ارب کے انڈریکٹ ٹیکسز بھی شامل ہیں جو کہ ایک بہت ذاتی ہے غریب لوگوں کے ساتھ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے انکشاف کیا کہ آئیم ایف جو ہے اس نے اپنا جو اجلاس کینسل کیا ہے اس میں پاکستان کے حوالے سے اپنے ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا یعنی پاکستان کو اگلی قسط جو کرزے کی تیسری قسط ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئی ہے ان کا ادعویٰ ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ اگلی قسط آئیم ایف سے پاکستان کو نہیں ملے گی کیونکہ وہ پاکستان کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات سے مطمئن نہیں ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اس پر بات کریں گے اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آئی پیپلز پارٹی کے ادعویٰ کر رہی ہے کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم ایکسپورٹس کو یا اس حکومت نے اٹھائی سرب ڈالر کا ٹارگٹ رکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کو پچاس سرب ڈالر پر لے جائیں گے جیسے کہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم اس کو انیس سو پچیس سرب ڈالر پر لے گئے تھے تو اس پر جو ہے وہ کیا پیپلز پارٹی کا پلان کیا ہے وہ کیسے اس پر لے جائیں گے اس پر بات ہو نہیں ہے ایک بات فواہ چودی صاحب نے کی جس سے ایک نیا پینڈورا باکس سل گیا اور خوب ان کے بیان پر پیپلز پارٹی تنقید کر رہی ہے فواہ چودی صاحب نے کراچی میں بیٹھ کر کہا ہے کہ وزیراعلا سن جو ہیں چاہے وہ قائم علی شاہ ہوں چاہے وہ مراد علی شاہ ہوں وہ کٹ پتلی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے اور ان کی دوریں جو ہیں وہ زرداری ہاؤس سے ہلائی جاتی ہیں یعنی جیسے زرداری صاحب پالیسی بناتے ہیں یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پالیسی بناتی ہے وزیراعلا اس کو ویسے ایمپلیمنٹ کر دیتے ہیں اور اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرتے تو یہ تنقید جو ہے وہ فواہ چودی صاحب نے کی ہے اور کراچی کے مسائل کا ایک حل بھی تجویش کیا ہے انہوں نے کہا گورنر راستو نہیں لگ سکتا سن میں لیکن ون فورٹی اے نافذ کر دیا جائے اب یہ ون فورٹی اے کیا ہے اس پر بھی ہم پروگرام میں آگے جا کے بات کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے بنیادی طور پر آفیشل ایک موقف یا ردعمل سامنے آگیا ہے پیوپس پارٹی اے پی اے ملن کا بجٹ کے حوالے سے تو اس ردعمل میں آپ پی ٹھے کیا کہتی ہے ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے ایک چھوڑا سا بریک لے لیکن کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرے ساتھ کمل شہدف صاحبہ موجود ہیں امینے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے کمل صاحبہ خوش آمدید پروگرام میں ڈاکٹر آئیشہ غوث پارشا مجھے جوئن کریں گی امینے ہیں مسلم اگنون کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور سابق وزیر خزانہ پنجاب بھی ہیں سسی پلیڈیو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں میں آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سب سے پہلے کمل صاحبہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے شاید خاکان عباسی صاحب نے جس طرح سے اپنا ردعمل دیا ہے اس بجٹ کے اوپر ذرا وہ سن لیجئے پھر آپ اس کا جواب دیجئے گا سنوائیے جی جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے ملک میں بارہ سو ارب کے نئے ٹیکس لگے ہیں جو دستاویز سامنے آئی ہیں ان کی حساب سے کم از کم تین سو تریاسی ارب روپے کے نئے ٹیکسز ہیں اور ستم یہ ہے کہ دو سو پینسٹ انڈاریکٹ ٹیکسز ہیں آج جی ڈی پی دو سو چھانوے ارب ڈالر ہے مشینری پر سترہ فیصد کا ٹیکس لگا دیا گیا ہم آج نیٹ ایمپورٹر آف فوڈ ہیں یہ ایٹ ایمپورٹر کو فائدہ دینے والا بجٹ ہے پچاس لاکھ آدمی بے روزگار کیا گیا پانچ سو فیصد تک دوائیے اس مل میں بڑی ہیں اس حکومت میں یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم نہیں نمبروں کی حیرہ پھیری سے آپ ملک عوام کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں آپ اپنے عام کو دھوکہ دے رہے ہیں جی کمال شروع صاحب آپ نے سنا شاید خاکانہ بھائی صاحب کو کہہ رہے ہیں یہ نمبروں کی حیرہ پھیری ہے اور عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے بارہ سو عرب کے نئے ٹیکسز آپ تین سال میں لگا چکے ہیں اس مرتبہ بھی تین سو تراسی عرب کے نئے ٹیکسز آپ نے لگایا ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں دو سو پینسٹ ارب کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ویسے سلیم آنویز والا صاحب کی فگر بلکل مختلف ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ستائیس عرب کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اینی ویسے تین سو تراسی عرب کے نئے ٹیکسز ہیں مجموعی طور پر تو یہ تو غریب دوست بجٹ تو نہیں ہے شاید خاکانہ بھائی صاحب کے بقال بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید خاکانہ بھائی صاحب سے اب جلی ہمدردی ہونی شروع ہو گئی ہے جو ان کے حالات ہو گئے ہیں اور جس طرح کے بچاروں کے سٹیٹمنٹس آریاں بھی 25-26 جون کا ساری ٹیکس کی ہی دسکشن چل رہی ہوگی اور میں انتنا جا کے اسیمبلی میں سوال کروں گی کہ طرح وہ ڈاکیمنٹس دکھائیں جو آپ پریس کانسنس میں جھوٹ کے پلندے لاتے رہے ہیں اور بولتے رہے ہیں آپ نے آخری جو جملے انہوں نے بولے نہ وہ انہوں نے اپنے لیے بولے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی واحد حکومت ہے جس نے پچھلے سال بھی کوئی ٹیکس اضافی نہیں لگایا تھا ہم ایک ڈیپ سے نکال کے دوسری ڈیپ سے ڈالنے والوں میں اسے نہیں ہے آپ اس وقت جتنے ایکسپورٹس ہیں ایکنومک جتنے ایکسپورٹس ہیں اور ہمارے ورس ناکدین بھی جو ہمارے کوئی شدید تنقید کرتے ہیں ان کا انالیسز بھی سکھ اٹھا کے دیکھ لیں وہ آپ کو اس بجٹ کے بارے میں کیا ریفلیکشنز دے رہے ہیں کہ کس قسم کا بجٹ ہے عوام دوست بجٹ ہے کسان دوست بجٹ ہے سنت دوست بجٹ ہے یہ تو ان کی جو شکست ہے وہ اس کے قسم کر رہے ہیں کہ ان کو ٹینشن اب ہوگی ہے یہ یقیناً آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 383 عرب کے نئے ٹیکس کی جو بات ہو رہی ہے جھوٹ ہے میں ان سے سہال کروں گی کہ میں 383 چھوڑ کے یہ جتنے مرضی فگرز یہاں پہ کوٹ کرتے رہیں میں ان سے کہوں گی کہ اسیمبلی میں لے کر آئیں اور اس کو پروف کریں یہ زبانی اس طرح کے دعوے کرنا میں آپ کو صرف اتنا کہوں گی کہ مفقہ اسماعیل اور یہی شاید فاکان عباسی کی آپ ذرا دوہزار اٹھارہ کی آخری دنوں کی جو ان کی سٹیٹمنٹ سے وہ اٹھا کے دیکھیں جو اکانومی کے بارے میں یہ دیتے رہے اکسد عمر صاحب نے فلور آف اسیمبلی تقریر کی کہ جس کو مفقہ اسماعیل نے انڈورس کیا ریفیوگ نہیں کیا دیکھیں آپ کو پتہ سب سے بڑا اگر کسی نے اس ملک کے ساتھ اگر کوئی میں کہتی ہوں کہ محیشت کے ساتھ کھلوار کیا ہے تو وہ ایکسچینج ریٹ کو غلط رکھ کے کیا ہے جو ڈالر کو سستا رکھا اور آپ کے پاک روپی کو آٹیفیشلی جو ہے وہ مہنگا رکھا وہ سب سے بڑا کھلوار تھا محیشت کی بگاڑ وہاں سے پیدا ہوئی کیسے کیونکہ آپ کرزے لے کے اور ڈیفینڈ کرتے رہے اس کے ریٹ کو اور وہاں سے آپ کو پتہ سو کہ انٹرنیشنل مارکٹس میں کمونڈٹیز پرائیسز ریمارکبلی سستی تھی آئل کی پرائیس نیچے تھی باقی چیزیں نیچے تھی جو بجب وہاں سے ہوتی تھی انہوں نے وہ کرزے لے لے کے اور آٹیفیشلی ڈالر کو روپنے کی کونسٹی اس کے چکر میں کیا ہوا پاکستان نے اپنے ریزرگ بھی لوس کیے پاکستان نے ایکسپورٹس لوس کی اور انہی تقریب کاروں کو جو مارسی تقریب کاروں کی حکومت کے دوران پاکستان کی ایکسپورٹس ڈروک کی انڈسٹری بند ہوئی آپ بلومبرگ کی دوہزار سولہ کی ریپورٹس لکھ ٹیکسٹائل سے اٹھا کے دیکھیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی صالح بند ہو گئی ہے پاچ لاکھ مزدور بے روزدار ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ ان کو رات کو بیٹھے وہ الہام ہوتا ہے کہ پچاس لاکھ لوگ جو ہیں وہ جی آج بے روزدار ہو گئے ہیں آج کون سے سرویز ہیں جن کا یہ اٹھا کے انیلیسز کر رہے ہیں پاکستان ڈرو سٹیٹسٹکس نے ایسی کوئی ریپورٹس نہیں بھی ہیں یہ ذرا ریفرنس کو دیا چلیں مجھے ذرا کمل صاحبہ موقع دے جے گا میں ڈکٹر آئیشہ کا موقع لے لوں ڈکٹر صاحبہ جو پریس کونفرنس کیا آج شاید خاکان آباسی صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تین سو تراشی عرب کے نئے ٹیکسز لگے ہیں جو ابھی کمل صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا آپ ان کو بتائیں گی کمل صاحبہ کو کہ کون کون سا نیا ٹیکسز لگے ہیں تاکہ ان کا یہ جو موقع ہے کہہ رہے ہیں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا یہ بہام دور ہو جائے ان سے پوچھیں کہ یہ پاپیلیشن سروی ہر سال کرواتی ہیں جو ان کو پاپیلیشن کا پتہ چلتا ہے کہ اس سال کیا پاپیلیشن ہے پر آدھواری سے سب فائنڈنگ آؤ وہ ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ کہاں نہیں ٹیکسز لگے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو انہوں نے جو ٹیکس ریٹ یعنی ٹیکس ایڈمنیسٹریشن امپروو کر کے وعدت لیا سب سے پہلے تو اتنا زیادہ انکریز ان ٹیکس ریوینیوز اگر ہم نے ان کی بات مان بھی لی کہ 4.7 ٹیلین یعنی خرب روپے ہوگا ہو چکا ہوگا اور اگلے سال 5.9 خرب پر جارے ہم تو اس پہ جو گروت ریٹ لگتا ہے وہ چوبیس پرسنٹ ہے آپ کا آٹوماتک گروت ریٹ سمجھنی آئی گی شاید شوزیب ایپا کو دیکھیں ایک انفلیشن کو جتنا ہوتا جی ٹی پی ریل جی ٹی پی گروت ریٹ جو ہوتی ہے وہ آٹوماتکلی ریوینیو بڑھا ہمارے انہوں نے 4.5% جی ٹی پی گروت ریٹ کے برابر کہی اور 8% انفلیشن یعنی ساڑھے بارہ تیرہ کے ترمیان ان کا گروت ریٹ آٹوماتک ہوگا اپنے تین سال میں یہ تو اس میں فیلر آئے بات نم دلے آٹوماتکلی امپروف ہو جاتے رہے ہیں بات آپ کا جو گروت ریٹ آپ بجٹ کر رہے ہیں وہ چوبیس پسنٹ ہے یعنی آٹوماتک گروت ریٹ بارہ پسنٹ اور آپ کا بجٹڈ گروت ریٹ چوبیس پسنٹ تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا وہ ایڈیشنل بارہ پسنٹ موپ آپ کرنے کے لیے تو وہ کیسے کریں گیا اب چونکہ ڈاکس صاحبہ چونکہ یہ مان نہیں رہی ہیں کہ انہوں نے کوئی نئے ٹیکسز لگایا ہیں تو آپ دو تین ٹیکسز مینشن اگر کر دیں سپیسیفکلی تو آسانی رہے گی ذرا ان کو سمجھنے میں اور فائنانس بل میں ایک جیکلی وہاں جا کر وہ دیکھ لیں گی کامل شعظب صاحبہ کہ ہاں یہ تو نئے ٹیکسز لگے ہیں یہ بھی کن سکتی مگر میں آپ کو موٹی موٹی بات جو اس کو پہلے سمجھا دوں کہ ہم کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹک ہی نہیں ہو رہا کچھ نہ کچھ ایفرٹ ان کو ایکسٹر لگانا ہی پڑے گا یہ تو میں ابھی آپ کو بتائی رہی ہوں کہ کیا ان کو انہوں نے کرنا ہے ظاہر ہے بارہ سو ارب کی روپے کے زیادہ ٹیکسز سے کٹھے کرنا ہے تو آپ کہنی ہیں کہ کچھ نئے ٹیکسز لگائے گا تو کٹھے ہو گئے جی اچھا اب یہ بتائیے میں آپ کو کیا اور کون سی جگہ چیزیں ہیں جنہوں نے اس میں کوئی ایفرٹ ہمیں لگ رہا ہے پک ٹیکٹ آئیٹمز آر فالوین سیلز ٹیکس سے اور پیٹل ایکسٹائز ڈیوٹی سے تقریبا ایک سو پچاس سے وان سوئنٹی فائی ڈیلین موپ اپ کرنا چاہ رہی خیر اب انہوں نے کہہ دیا کہ موبائل پیسے روک ہٹا دیں گے ٹیکس اور ریمووز کر دیں گے وہ انٹرنیٹ پہ ٹیکسس چلی ہے اس کا اپنے الگ سا دیا جی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریموویل کیا ہے ویرو ریٹنگ اور کھروڈ آئیل کا انہوں نے امپوس کی سٹینڈر ٹیکس اون ایل این جی اور آر ایل این جی گولڈ سلور بدعو کی ہے ایکسیمشن اوف ایمپورٹڈ لگشری فود آئیٹمز ہم سیلز ٹیکس لگایا ہے آن لائن مارکٹنگ پہ پرائیس بان وغیرہ پہ انکم ٹیکس پہ انہوں نے میجر پروپوزل جو ہیں وہ انہوں نے ایک طرف تو ریڈکشن کیا ہے انہوں نے اچھا کیام کیا ہے اے وہتیر پرسنٹ سے تھوڑا سا اور گولڈنگ ٹیکس تھوڑے تھوڑے انہوں نے گولڈ کیے ہیں انہوں نے کچھ بدعو کیے ہیں جیسے کہنا چاہیے جو میجر ریوینیو آئیٹم ہیں ٹیکس کریڈٹ جو بدعو کیے تو یعنی ٹیکسیشن میجر ضرور آئے اور کچھ امپوس کی ایک سا ریکیولیپری جوٹیز وغیرہ بھی لکشری خورت وغیرہ پہ اس وقت آٹوموبیل پہ لگایا ہے وچ آئی تنک آئی خود میں کیا اس پہ کہوں آٹومنویلز ایک طرف تو شگر پہ ٹیکس زیادہ لگ رہا ہے دوسری طرف آٹوموبیل پہ ٹیکس ختم ہو رہا ہے تو یہ بھی ذرا آپ خود سمجھ لیجئے کہ کس طرح کی پالیسیز آ رہی ہیں ہمیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے تو میں کچھ موٹی موٹی باتیں ابھی آپ کو بتا دی ہیں آپ کے ویورز کو جو کہا رہے ہم نہیں اس پہ تھوڑی سی انالیسیز لیکن اگر آپ مجھے اجاز دیں تو پہلے میں گفتگو میں شامل کر لوں سسی پلیجر صاحبہ کو بھی آپ اس کا جواب دیجئے سسی پلیجر صاحبہ سریم مرنوی والا صاحب نے پریس کانفرنس کیا آج میں ان کی پریس کانفرنس کا کچھ ٹکڑا آپ کو سنو دیتا ہوں باقی لوگ بھی میں کوئی چیز نظر نہیں آئی اگر پیپلز پارٹی آئی تو یہ انشاءاللہ ہم آپ کو جیسے ہم نے انیس سے اٹھا کے پچیس بلین پہ ایکسپورٹ لے کے گئے تھے اسی طرح ہم اس پچیس کو پچاس بلین پہ لے کے جائیں گے آپ کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں میں شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے آئی ایم ایم کی بورڈ میٹنگ کینسل جو ہوئی ہے اس میں پاکستان کا ایجنڈا ڈراپ کر دیا گیا فائنانس منسٹر کو میں کہتا ہوں کہ میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایگریمنٹ غلط سائن ہوئے ٹارمز غلط سائن ہوئی ہیں آجا یہ سنا اپنے اساسی پیلیو ساب ایک تو وہ کہہ رہے ہیں ستائیس عرب کے نئے انڈریک ٹیکسز لگائے گئے ہیں آجا شاید خاکانباز صاحب دو سو پینسر درب کی فگر دے رہے ہیں پتہ نہیں کس نے غلط کیا لیکن بہرحال ایک بات جو مجھے سریم مانوی صاحب نے ہمارے فینائنس ملسٹر بھی رہے ہیں اور بلکل صحیح بات ہے کہ بورٹ بیٹنگ سے آئی ایم ایف نے ایجنڈا سے ہٹا دیا ہے اور پھر جو ان کی کنڈیشن سیں اس حوالے سے بتا نہیں خود سب سے بڑے جو تنقید کی ہے اس حوالے سے وہ شکت ترین صاحب نے کی تھی اور ابھی بھی بجت بھی خیر انہوں نے پیش کی آئے یہ بھی انفرشنٹلی اس حکومت میں ہی ہو رہا ہے کہ ہر بجت سے پہلے پوری ٹیم فینائنس کی تبدیل کی جاتی ہے یہ بجت اور ٹیکس کابینا سے منظوری کب ملی کیسے ملی والا عالم لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر چھے سو دس بلین پیٹرلیم لیوی بڑھ جائے گی تو آپ کو اچھی طرح پتائے فی لیٹر تو کہاں ہو جائے گا تو اس کی مد میں جو عزاب پڑھے گا مہنگائی کا انفلیشن ابھی بھی جو ہے فیفٹین پرسنل سے بھی تو آپ خود سوچیں تو وہ کیا پھر جو بجلی کے حوالے سے اگر آئی ایم ایف کے سامنے ریزسٹ نہیں کیا اس گورنمنٹ نے شکر ترین صاحب تو کافی حوالوں سے وہ بات پچھلے فینانس منڈسٹر سے ہٹ کر اور کھل کر کی لیکن پھر دیکھنا یہ ریفیوز کر دیا آئی ایم ایف کو کہ ہم کیمتیں نہیں بڑھائیں گے پاکستان گورنڈ نے یہ کہ ہم نہیں آپ کی بات مانیں گے اور بجلی کی کی بڑھائیں گے اٹھاسی ارب روپے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مرحلہ بار بڑھائیں تین اچھے کس طور میں اب وہ تو کہنے کی باتیں ہیں اب تو دیکھنا کہنے کے لئے تو یہ بھی کہہ رہے کہ منی بجٹ نہیں آئے گا صرف ایک منی بجٹ نہیں آنا ہے چونکہ کلیکشن دیکھ لیں ان کی اور ٹیکسز دیکھ لیں ٹارگٹ دیکھ لیں ٹیکسز کلیکشن دیکھ آپ کیا سمجھنے اگر اس کو آپ کی حکومت آتی تو میں جو میں سوال تھا کہ پچاس ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کیسے آپ لے جائیں گے پچاس ارب ڈالر پہ دیکھ دیکھیں نا یہ بات ایک کرتے ہیں گراؤن پہ ریالیٹی وہ نہیں ہے پھر یہ پاکستان پیپرز پارٹی جو ہے اس حوالے سے سندھ کا ہی دیکھ لیں آپ سندھ کی ٹیکس کلیکشن کتنی اچھی ہے تو اس پہ ہی دیکھ لیں کہ ہمارے جو ٹارگیٹ ہوتے ہیں پھر اس کے حساب سے کلیکشن بھی اس طرح ہوتی ہے پھر ہمارے جو سپورٹنگ پرائز سے اس پہ بھی فرق ہے تو ہم نے صرف کا بھی اتنا بار نہیں ہوتا اور دیکھ رہے پونے چار سو ٹیکسس جو ہے ایک طرف پھر آپ کے ساتھ بلین کے بلکل جو ہے وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے اس طرح پھر سب سے زیادہ کیونکہ آپ کے پروگرام کا ٹائم کم ہے تو میں اس حوالے سے بات رکھنا سے پھر جو ہم نے لیٹر بی سندھ گورنمنٹ نے لکھا تھا وزیر حالہ کے حوالے سے بھی ہماری جو کٹوتی کی گئی ہے اس حوالے سندھ تھی ٹھیک ہے چلیں گورنمنٹ بائس سندھ کی آپ کا دعویٰ ہے مجھے میں دو تین چیز کمال صاحبہ سے پوچھا دعویٰ نہیں ہے بلکل صحیح اس کا جواب کمال صاحبہ دیں گی کمال صاحبہ ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کو کہ ہم بجے قیمتیں نہیں بڑھائیں کہ جناب ہم اپنے عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے دوسری طرف آپ یہ کہ رہے ہیں کہ ہر حال میں پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہی پڑھے گی جب پیٹرول بڑھے گا تو بزنے کی قیمت میں اضافہ ہو جگا فیول ایجسمنٹ کی مد میں تو ایک طرف آپ آئے میں کو ریفیوز کر رہے ہیں دوسری طرف قیمت پھر بھی بڑھ جائیں گی تو یہ کیسے آپ مینج کریں گے ماشاءاللہ دونوں اپوزیشن کے لوگ ہیں دونوں کے بیانات پہلے کو آپ میں نہیں ملتے تو اللہ کرے کہ یہ 2021 222 کے بجٹ پہ دسکشن کرے ہوئی اپنے زمانے کی باتیں نہ پاکستان بھی ڈیفولٹ کر گیا تھا پی آئی ائر لائن پہ بھی ڈیٹ چڑھ دیا تھا اتنے ماشاءاللہ لوگ ہیں بزنس میں نو ہزار پرسنٹ ان دونوں فاملی کا زلداری اور شریف فاملی کے اضافہ ہوا پاکستان میں دی انڈس ریزیشن ہوئی آپ کو میں پہلے بھی کورٹ کی دوبارہ کاری ہوں کہ دو سال کی ریپورٹ اٹھا کے دیکھ رہے پاکستان کی ساری انڈس سری لنکا اور بنگلہ دیش میں شیفت ہو گئی اس وقت بھی نہیں لیکن ایکس پورٹ تو اونیس ارب ڈالر پر لے گئے تھے نا وہ جو گندون کی پیداوار ہے اس میں اضافہ ہوا سپورٹ پر بڑھانے پہ اپریشیٹ کاری ہوں لیکن پہلے سال نہیں ہوا تا دوسرے سال 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 چیزرے سال چاوچے سال پلاننگ گرانت میں ہرسا کو بتا دوں میں اپنا بھی ایکنومک بیکگراؤنڈ ہے اور میں ایکنومک بھی جانتی پوبلک پولیسی بھی جانتی ہوں میں 0.3 سے 0.9 پرسن کی گروہ تھی مہترمہ پیپل پارٹی والوں کی میں آپ کو year to year گروہ بتا سکتی نائن پور اور وہ بھی دس مہین پس کلی کل 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 آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور باقیوں کی ٹویٹس کے وہ اس پہ جتنی پروجیکشن ہوئی ہے سے زیادہ آیا ریزلٹ دو مہین اگلے آپ ایڈ آن کر لیں تو 3.94 کی بجائے وہ 4 پرشن کو کر تھی میرے آپ کو ایڈیس کرے گا ایڈیس نہیں مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈالر کو مستقیم رکھا لیکن آپ اپنے ایڈیس بڑھا سکے ایک سو اٹھ سٹھ سے آپ ڈالر کو لے کر آگئے ایک سو باون روپے پر لیکن ایڈیس بڑھائی سترہ پرشن مرد میں فکس پرائس جو بیس سال کے مہد انہوں نے کیے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے بجلی پار اگر پیٹی آئی کی حکومت بنا رہی ہوتی تو ہم تو مفت بانٹ سے اگر آپ مہنگے مہدے کر کے چلے گئے ہیں تو آپ مسئلے کا حل بتا دے کہ انرجی سیکٹر میں جو آپ نے کی ہے کہ بیس سال تک آپ نے پیس ٹی پیمنٹ بک کر لی چاہے ہم استعمال کریں یا نہ کریں دوسرا اگر آئیل کے علاوہ دوسری جو آلٹومیٹ پہ جا رہے ہیں اس سے فرق پڑ سکتا ہے جو نیوکلر کے پلانٹ کے مویدے کی ہیں جو سولر کے لیے کہ رہے ہیں اس سے فرق پڑے گا کہ کم سے کم اندر بیس آپ الیکٹری سٹی کو استعمال کریں ڈوکٹر آئیشہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آج شاید خاکان عباسی صاحب نے استلاحان لفظ استعمال کیا انہوں کہا کہ یہ ایٹی ایم کو فائدہ دینے والا اچاری کل لیڈر آف ڈی اپوزیشن کی سپیچ کو مگر میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتاؤ آئیے ابھی میں نے آپ کو بتایا آپ نے کہ انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا میں نے تو آپ کو بتایا کہ سیلز ٹیکس میں کون کون سی چیز یں بڑھائی ہیں انکم ٹیکس میں چیز ملائی بڑھے گا میں نے بتایا کسٹمز میں ریگولیٹری ٹیوٹی کس کس چیز پر لارے ہیں کون سی دیٹیل چاہیے ان کو میرے سوال کے جواب کی آنسر میں آپ چاہوں تو اس سے لمبی تقریر کر سکتی ہوں ان کو بتانے کے لیے کہ ہم کیسے کہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ ٹیکسیشن لا رہے ہیں دوسری بات انہوں نے جو کہیں میں بلکل بریف لیے ایک لائن میں ان سے جواب دوں گی یہ سٹیٹ ہونڈ ایسو ایس کا بج جو دو ہزار سترہ میں تھا اور جو دو ہزار انیس بیس میں ہے وہ ہنڈرین سیونٹی ون پرسنٹ زیادہ ہے ہم نے چھوڑا ون تھرٹی ون بلین پہ یہ انیس بیس میں ہے چھے سو انیس بلین پہ تو جب باتیں کر رہی ہیں تو اس کے کے بڑے سترہ اٹھارے کے مقابلے میں انیس بیس میں ہم کدھر چلے گئے تو ذرا یہ بات کر لیں اب آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیسے یہ بڑا دیکھیں میری بات سنی آپ سنی سنی بڑا اس وقت جو آپ مرات اتھا کے دیکھ لیں آپ کو جو ایک سٹاک بروکرز پہ کیاپٹی گین سٹاک مارف کر دیتے یا اس میں کمی لاتے وہ کون کس کو مدد ہو رہی ہے آم آدمی کو سائیکل پہ بیٹھ دفتر جاتا اپنا سائیکل چلا کے اپنا تھیلہ چلاتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سٹاک ایکس چینج یہ وہ بڑے 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 لوگ ہوتے جن کے پاس سیوینگز ہوتی اور انویسٹ کرتے تو جب آپ کے بجٹ میں اس طرح کی مراد ہوتی ہے اس کا مطلب یہ بڑوں کو فائدہ کرتی ہے دوسری طرف جب آپ چینی پہ سٹاک ایکس ایکس میں اگر آپ کو ایک مصبت رجان دیکھنے بات ہے میں اگزامپل دے رہی ہوں کہ امیروں کا بجٹ ہے اور غریب وں کا نہیں ہے اب میں امیروں کا ایک اگزامپل آپ دیا اب میں آپ غریبوں سے ٹیکسیشن کا ایک اگزامپل دوں گی جی کیمی کیمی ایک میجل کیلوری انٹیک فود آئیٹم ہے غریب آدمی کے لیے غریب آدمی تین چار آئیٹم اپنی کیلوری انٹیک کرتا ہے جو ایڈجی چاہیے ہوتی آتا کیمی دودھ کیمی پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے پہلی بھی لگایا تھا اب بھی اور لگا دیا یہ دو اگزامپل سے آپ کو نظر آرہ ہے کہ اس طرح کا ٹیکسیشن ہو رہا آگے آپ چاہیں تمہیں اس سے زیادہ ڈیٹیل دوں گی لیکن آپ کو کل کی سپیچ کے بعد دوں گی ایک اور چھوٹا سے اگزامپل دیتی ہوں جب آپ کا بجٹ انفلیشن بڑھا رہا ہو اس میں زیادہ کس کو ہٹ کرے گا امیرہ آدمی کو جس کے پاس بہت سارے لیکن ڈوڈ سیبہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اکتیس سو ارب کی آمدن ہوئی ہے اس دفعہ کسانوں کو چھوٹے کسانوں کو یعنی دہاتوں میں خوشحالی بڑھی ہے اور یہ بتیس فیصد اضافہ ہے پشتے سال یہ تئیس سو ارب روپے کی آمدن ہوئی تھی تو جب ساٹھ فیصد یا 66 فیصد آبادی کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے سیلیڈ کلاس یا ارب لورڈ میڈل کلاس کا پراب رہ گیا دہاتوں میں تو خوشحالی آگئی میری گزاری سنویے وہ خوشحالی کس نمبر بعد میں دیکھے جائیں گے اور اس پہ بھی لمبی آپ سے بات ہو جائے گی اس وقت ہم بجٹ پہ یہ کر دیتے ہوں خوشحالی بھی کس نوعیت کی آرہی ہم آپ کو کسی سٹیج پر بتائیں گے نہیں ہو رہی ہے دیکھتے ہیں اب تھوڑے دن میں جب آج جائے گی تو کس خوشحالی ہو تو خیر اس پر بحث ہے بات میں کرتے میں آپ سے پوائنٹ کہنا چاہ رہی تھی انفلیشن وہ چیز ہے خاص طور پر فود انفلیشن کب بھی ایسا نہیں ہوا کہ رورل ایریاز میں فود انفلیشن زیادہ ہوا تک بھی ایسا نہیں ہوا کب ہوا اس حکومت کے دوران کب بھی یہ نہیں ہوا کہ جنرل انفلیشن سے زیادہ کھانے پینے کی اشیاء میں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کوویٹ کی پوری دنیا میں ٹونٹی تھرٹی پرسنٹ تک فود انفلیشن بڑھی ہے پاکستان میں تو پھر بھی 11% رہی ہے ٹھیک کہہ رہے آپ مٹ یہ ٹینڈنسی اچھا یہ بھی ان کو بچت کرنے کا کوویٹ موقع مل گیا جی کہ کوویٹ سے واقعی اگزاجریٹ ہوا سارا نیگیٹیو ایمپیکٹ یعنی وہ فود انفلیشن ہو یا ایکانومی کی ریسیشن ہو لیکن ٹریند یہ تھا کوویٹ کا تو اس وقت کوئی تعلق نہیں تھا جب انیس بیس میں ان کا گروت ریٹ ایک دو اشاریہ پہ گر گیا تھا پائی پوائنٹ فائل سے تو پیسنٹ پہ گر آ تھا ٹھیک ہے اس وقت بھی کوویٹ نہیں تھا جب تقریبا ٹیم پیسنٹ انفلیشن جو ہے اس سے پہلے تقریبا ڈبل ایک چیز جو بڑی آپ نے الاربنگ سی سیچوشن بتائی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ڈس کانٹینیو ہونے کا خطرہ آپ کہہ رہے کہ تیسری کیسٹ نہیں آئے گی اس کا خطرہ ظاہر کی آج سری مانوی والا صاحب نے اور وہ کہہ رہے کہ جو اگلا اجلاس سنکا تھا وہ کینسل کر دیا گیا اور ایجنڈے سے ڈراؤپ کر دیا گیا پاکستان کے معاملے کو تو اگلی کیسٹ نہیں آرہی یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کس بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان سے ناراض ہے اور اگلی کیسٹ دینے کے لئے تیار ہم خاص کریں ہم تو ظاہری باتیں گورنمنٹ کسی کی بھی ہو محشد وہ چیزیں جیسے سیکیورٹی کی طرح ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے پاکستان میں استقام ہو تو ظاہری باتیں ہم چاہتے ہیں اور یہ چیزیں پاکستان کو ترقی کے لئے ضرور ہی ہیں لیکن اب یہ کرزوں کی بھی اس میں ظاہری بات ہے سب سے بڑا جو سبب یہ بھی آ رہا ہے میڈیکل نیس چار پوائنٹ ہم ابھی رہتے ہیں ہمارے جو میٹ لیا پاکستان گورنڈ ملٹیپل ٹرائٹی ریاس تھے ظاہری بات ہے لیکن میں ابھی اس میں جو چیز ابھی ایڈ جو بم کرے گا بیس روپے والا بھی وہ جو الگ اس میں بہت ساری چیزوں کی جسٹیفکیشن نہیں ہے یا اب ایف بی آر کے حوالے سے انہوں نے جو ٹارگیٹ رکھے تھے وہ اگر نہیں کر سکے وہ یا سوارش دیکھیں کیونکہ پروگرام کا بہت تھوڑا تھوڑا ہے بہت ساری چیزوں میں ہم چاہتے بھی نہیں جات لیں یہ آج جو چیئرمن بلاول بھٹو زداری صاحب نے اس دن بعد کی بجٹ آیا کہ آپ تقریبا دس فیصد تنخواہوں میں بڑھا کر پونے چار سو ارب روپے کی ایک طرف پھر دوسرے جو الگ لگ لگ تو تو انفلیشن ہے یا جو کمر اٹھی ہوئی ہے غریب آدمی کی تو اس میں نہیں ہوا کوئی بھی فرق نہیں پڑا اب جو ہے یہ عالمی ادارے وہ ہاو دے دے بین ورکنگ سو فار یا کیا ابھی وہ اس کو رزسٹ کیا جا سکتا تھا میں نے پہلے بھی اپنے جواب جو یعنی وہ اس ودا سے یہ نیپرا کی رپورٹ سی پیش نہیں کرتے تھے پھر اس حوالے سے جو بھی بار پڑا اس کا وہ تو عام عوام پر ہی پڑھا نا آپ عام عوام کی تنخواہ تو بڑھ نہیں رہی ہے اس پر ٹیکسز جو ہے کابینہ کی کیا رائے ہے والا عالم اس میں کوئی پتہ ہے آپ پتہ ہو تو آپ بتا دیں کہ کابینہ میں رائے بھی ہوتی ہے ہم تو وہ صوبہ ہے جس کے حوالے سے ہر منسٹری میں زیرو رکھا ہوا ہے آپ کا صوبہ ہے اس حوالے سے فواج صاحب نے کچھ چیزیں کہی ہیں وہ میں آگے بریک کے کے حوالے سے آپ آئیم ایف کا پروگرام کامیابی سے نہیں چلا پائے اور اگلی قس کے نہ آنے کا خطرہ پیدا ہو گیا بقول سنیم آنویوالا صاحب تو ایک چھوڑا بریک کے بعد واپس آکے ان چیزوں میں بات کرتے اور پھر فواج صاحب انہوں نے کٹ پتلی وزیرا سندھ کو کٹ پتلی کیوں قرار دیا ہے ایک بریک کے بعد واپس ڈوکٹر آئیشہ گوز پاشا کی بھی اور سسی پلیجر صاحب کی بھی اور میں پریس کانفرنس کے حوالے بھی دے رہا ہوں جو آج آپ کے بجٹ کے ردعمل میں ہوئی ہیں دونوں اپوزیشن پارٹریج کی طرف سے اب آج سلیم اندویوالا صاحب نے کہا کہ آپ اپنا آئیم جو انہوں نے ایک نیریٹیو اپنا بنایا ہے تو پہلے تو میں اتنا بتا دوں گوگل کر لیں اس میں دیکھ لیجئے ان کے سندھ کے دو سو کچھ عرب روپیہ رکھا تھا جس میں صرف 64 عرب روپیہ سندھ جو باقی سارا لیپس کر گیا ماشا اللہ اکنی زبدس گوننس تیرون سال حکومت کا اور یہ حالات ہیں کوکلی بتا دوں پی ایس ڈی پی کا کیونکہ بقول آئیشہ صاحبہ میں نے نئی جوائن کی تو میں تھوڑا سا بتا تو دوں ان کو کہ صوبہ سندھ میں 98 عرب روپیہ کی ادائیگیاں کرے گا پی ایس ڈی پی سے وفاق سکھر ملتان سندھ کے لیے کیے جا رہے ہیں میں 90 عرب کے منصوبوں کے علاوہ منصوبے شامل کریں تو 130 عرب روپیہ بن جاتے ہیں 61 عرب کے سکھر حیدر آباد موٹر ویپر خرچ ہو گا سندھ کو بھرپور حصہ مل رہا ہے اس کے علاوہ جو کچھرہ اٹھانے صفائی کرنے اور تجاوزات ہٹانے کا کام ہے وہ بھی وفاق سے لیا جا رہا ہے 25 عرب کے منصوبے سندھ میں ڈائرٹ کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو گرین لائن اس کے بعد بسے وہ بھی ساری وفاق دے رہا ہے تو جو یہ خود لیتے ہیں 800 عرب کا پچھلے 10 سال میں بجٹ تھا چیک کر لیں کہ کہاں گیا ایک روپے کا یہ حساب نہیں دے سکتے کیونکہ ڈیویلپمنٹ ہوگی تو پتہ چلے کہ کہ کہاں ہوئی ہے اچھا اب آپ آ جائیں کہ جناب آئی ایم 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 میں اور آپ جو ٹیکس بنتے ہیں جو ریونیو جنریشن ہے اس کو بڑھا ہے سستہ کے آپ کا جو آگے سستہ ایک 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 ایم 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 جس جو میرز حکومت لے رہی ہے اور کوویٹ کے فریم ورک کے بیچ دوران میں جب بڑھا ہے اس سال میں جتنا تھا اتنا ہی رہا ہے تو اس ساری پروجیکشن کو دیکھتے ہوئے ایم 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 چاہتا ہے کہ جو طریقے کار انہوں نے بتایا کہ چوری کو روکا جائے جو ریونیو ایگزیکٹ بنتا ہے جو آپ کا پر یونٹ ہے وہ پچیس روپے پر یونٹ ہے بجلی کا جو ماشاء اللہ ایپ پی مہنگ مہین بلکل بجلی شامل ہو رہی ہے مزید بجلی شامل ہوگی تو پچاس ہزار یونٹ کے حساب سے پیسٹی چارجز بڑھیں گے گردشی کرزہ کوشش ہی کہ ان کی نا اہلیوں کو ان کی نا لائکیوں کو ان کے نکمہ پن کو اور اب ان کے حسد اور جلن کو روکا جا سکے اور عوام تک ٹرانس فر نہ کریں گے اور جو ان کی ٹینشن ہیں وہ بلکل نہیں ہونے والی بلکل صحیح ایک صاحبہ باتے بلکل جی ہم ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں ہم جو پہلے سے اگزسٹ کرنے والے ٹیکس پیرز ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں بڑھا رہے ہیں ہم ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں اپنے ٹارگٹ اس دفعہ پچھلے سے زیادہ اچیف کی ہیں ٹھیک ٹیکس ایکانومی پر کرنے جس میں مجھے انہوں نے اپنے لاب دی نہیں بان سائیڈ نہیں ہو رہی ہے آپ نے اپنی سائٹ کی بتانے دیں اس میں جب ہم نے بند کی ہے یہ پیچی نہیں ہے پیوستان نے کتنے زبردست طریقے سے چیزوں کو آور کم کیا چلے میں اس کا جواب لے لیتا ہوں میں ڈاکٹر آئیشہ صاحبہ سے اس کا جواب لے پھر سرسی صاحبہ آپ پس آتا ہوں ڈاکٹر آئیشہ صاحبہ یہ بتائیے کہ 20 سرب ڈالر کے خسارے کو دونہ دفعہ پاکستان میں ڈاکٹر آئیشہ صاحبہ 20 سرب ڈالر کے خسارے کو 8 ملین سرب پلس میں بدلنا کیا آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کی کامیابی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریمنٹ سرب ڈالر کے ریکارڈ سزا پر پہنچنا کامیابی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں ڈالر میں اس تحکام کا ہونا کامیابی ہے کیونکہ یہ کہا جاتا کہ 200 تک چلا جائے گا پھر تمام بڑے سیکٹرز میں سرویسز ہو یا انڈسٹری ہو یا اگری کلچر ہو اس میں گروت کانا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کچھ کامیابی ہیں حاصل کی ہیں ان سیکٹرز میں چیز اور کچھ لے کریکٹر کیا میمبر نیشنل اعملی کھریدتے یا کسان کھریدتے ہیں جی اور موٹر سائی دو موٹر موٹر سائی سائی براڈ کسٹر سوال سائی 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 دونوں تنقید کرتے ہیں جب آپ کبھی ٹائم دی دونوں پس نیشنے کبھی میرمانی کرکی جی چلی جی دو آپ مجھے کرنٹ اکاونٹ کم ہوا سرپلس کم ہوا سرپلس میں گیا یہ پوزی تھا یہ سینل تھا لیکن ہمارا اندیشہ یہ کہ یہ سسٹینبل نہیں تھا کیوں کیونکہ اب ہم چاہ دیکھ رہے ہیں یہ بیچ پہ کوویٹ کے بعد اپنامی شرنک ہوئی بند ہوئی تونہ امپورٹ ہو رہی تھی ایکسپورٹ ہمیں دنیا میں سے ایکسپورٹ بند ہو گئی تھی انڈیا خاص طور پہ ہمارے کمپیٹیٹرز وہ اچھا نہیں مارکٹ کر پا رہے تھے تو ہماری ایکسپورٹ کو موقع ملا ایکسپورٹ اس کی جیسے بڑھ لئے ہیں تو جو وہ ٹھیک بیلنس ہے وہ پھل سے نیگٹیف کی طرف ایکسپورٹ ساتاون سے کم کر کے باون ارب ڈالر کا رکھا اس مرتبہ دیکھیں اس میں کامیابی ہوتی ہے سرسی صاحب فوات چوجی صاحب نے کہا ہے کٹ پدلی وزیراعال آپ کے اور ڈوریاں ہلائی جاتی ہے زرداری ہاؤس سے کیا جواب دیں گی آپ دیکھیں بکھلات کا عالم ہے کیونکہ سندھ نے اپنا زبردست ایک سیکنڈ سب سے پہلی یہ سندھ کے ساتھ موشن مار دینے کے لئے پولٹیکل وکٹمائزیشن اتنی انہوں نے کیوں یہ ایک سیکنڈ لیٹ سان کامیابی کاموش رہو ہی یہ جو ہے کیونکہ سندھ سب سے زیادہ بہتر پرفارم کر رہا ہے ابھی جو انہوں نے گنوائے نا وہ جو اعلانات ہوئے تھی کراچی میں جو اعلانات ہوئے تھے وہ پیسے کہاں گئے جو عربوں کے ذکر ہوا چھاچروں میں جو اعلانات ہوئے تھے وہ پیسے کہاں اب یہ بھی کٹوٹی کرنے کے چکر میں سندھ کے فنڈ سے یہ لوگوں کو اچھی تر پتائیں اب میں بیٹھی اٹھٹا میں عالم یہ ہے چازہ دیس میں پانی بہت شکریہ سسوڑی شوڑی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے راز اللہ حافظ